دوستو آج جانیں گے کہ مئی کے مہینے میں ہمیں اپنے گنے کی فصل میں ایسے کون کون سے پر مقارے کرنے چاہیے جس سے ہمارے گنے کی فصل جیادہ ساندار ہو اور اوپر جیادہ ملے کل ملا کر جیادہ منافع ملے ارثات جو ہم نے فصل اکٹوورم ہوئی ہے اس میں کیا کارے کرنا ہے جو ہم نے فصل فروریم ہوئی ہے اس میں کیا کارے کرنا ہے یا جو ہمارے کسان بھائیوں نے فصل گنے کی فصل وہی ہے یہوں کٹائی کے بعد وہی ہے اس میں کیا کارے کرنا ہے اور کل ملا کر جو ساری فصلے وہی گئی ہیں گنے کی اس میں کیا کیا پروک کارے کرنا ہے اس کے بارے میں بستار سے جانیں گے اور شروع کرنے سے پہلے آپ سے انروت کریں گے یادی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن کے بٹن کو آل پر سیلیٹ کرلیں اور دوستو یادی آپ پہلے ہی کر چکے ہیں تو دوستو ویڈیو کو لائک کر دوسرے کسان دوستوں میں سیئر کریں تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو ہمارے کسان بھائی گنے کی فصل میں گیاوں کی ببائی بھی کرتے ہیں حتح دونوں کی مکس کروک کرتے ہیں اور گیاوں کی کٹائی ہو گئی ہے اور اس میں اس میں کیا کارے کرنا ہے تو دوستو اس میں آپ کو کارے کرنا ہے کہ آپ نے اچھی طرح جتائی خدای کر کے اس میں ایک آپ کو دبائی کا پریئی کرنا ہے اور وہ دبائی ہے یہ ہوتا ہے آپ کا فیفرونیل 5% ایسی اس کو آپ کو پانچو میں لینا ہے اور دوستو تھائی میں سپس ہوتا ہے ٹونٹی فائی پرسنٹ ڈبلو جی اس کے آپ کو پانچو گرام لینا ہے اور دونوں کو اچھی طرح دو لٹر پانی میں گھولنا ہے پرتی ایکڑ کے حساب سے اور اس میں پانچ سے دس کلو سوکی مٹی یا بالو میں ملا کر آپ اسے اچھی پرکار ملائیں اور اس کو آپ یوریا میں ملا کر جو خاد آپ یوچ کر رہے ہیں اس میں ملا کر آپ جوڑوں میں بکھیڑ کر اور اس کی سچائی کر دیں تو دوستو اس سے جو آپ کی جو گنڈے کی فصل ہے وہ اچھے سے گروہ شروع کر دے گی اور وہ ساندھار ہو جائے گی کل ملا کر ہماری جو فصل ہے وہ اچھے سے گروہ شروع کرنے لگے گی اور دوستو اب بات کرتے ہیں جو گنڈہ ہمارا بویا گیا تھا اکٹوبر کے مہینے میں یا ستمبر کے لاشٹ میں ہو گیا تھا تو اس میں ہمیں اس سمعے کیا کرنا ہے تو وہ فصل ہماری کچھ بڑی ہو گئی ہے اور دوستو اس سمعے ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ اس میں کوئی کیٹ تو نہیں لگ گیا اور اس کیٹ کے حساب سے ہمیں کوئی اچھا کیٹنا سکستہ میں کرنا ہے اور دوستو یہ آپ کی فصل کچھ بڑی ہو گئی ہے تو اس میں ایک اسپری عوض سے کر دیں اور وہ اس پر ہوتا ہے آپ کا پوکا بوئنگ کے لیے کیونکہ دوستو آج کل جو بیماری آنے لگی ہیں وہ جلدی آنے لگی ہیں جو بیماری جون میں آتی تھی اب مئی میں آنے لگی ہے اور جو مئی میں جون میں آتی تھی وہ اپریل میں آنے لگی ہے کیونکہ ہمارے کسان اس بیماریوں سے کافی پریساندھ ہو لے لگے ہیں آپ اس کا ہی ادھار لیجئے یہ یہ ٹوپ بورر کی بیماری جو جون میں جولائی میں آتی تھی وہ ہمیں اپریل میں دیکھنے کو ملی اور اپریل کے مہینے میں ہمارے کسان بھائیوں کو اس بیماری نے کافی پریسان کر دیا ہے اور جو پیوڑی گننے میں زیادہ دیکھا گیا تھا اور آج بھی خوش گھیتوں میں وہ بیماری بنی ہوئی ہے جہاں اسپریر نہیں کیا گیا ہے یا کسی دوائی کا استعمال نہیں کیا گیا ہے تو یہ بیماری آج کل جلدی آنے لگی ہے تو ہمیں اس کے تیاری ابھی سے کرنی چاہیے اور پوکا بوئی کی بیماری بھی آ سکتی ہے تو اس کے لئے آپ کو چاہیے کاروڑنڈا جیم پلس مین گو جے اس کا آپ پانچو گرام پکتی اکڑ کے حساب سے دو سو پچاس لیٹر پانی میں گھول کر اچھی پرکار اپنے پودھوں کی پتیوں پر ایک سارس پیل کریں یادی آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے جو گنہ ہیں وہ ایک دم ہرا برا ہو جائے گا اور اس میں بیماری بنی پرکار کو جو ففوزی جنید روگ ہیں وہ نہیں آئیں گے اور خاص طور سے جو پوکا بوئیگ آتا ہے اس سے بھی ہمارا کیت بچا رہے گا اب دوستو بات کرتے ہیں جو گنہ ہمارا فروری میں بو گیا تھا اس میں ہمیں کیا کرنا ہے تو دوستو جو فروری میں ہمارا نے گنہ بویا گیا تھا اس میں بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے تو اس میں ایک کام آپ مین کر سکتے ہیں کہ اس میں آپ اس میں کوراجن کی ڈرنچنگ کر سکتے ہیں کوراجن کی ڈرنچنگ آپ ایک سو پچاس ایمل پلتی ایکڑ کے حساب سے لے کر چار سو لٹر پانی میں گھول کر آپ اس پودھوں کی جڑوں میں ڈرنچنگ کیجئے یہ دھیان رہے کہ آپ کو اس پر نہیں کرنا ہے پتیوں پر اس پر نہیں کرنا ہے کیونک جڑوں میں ڈرنچنگ کرنی ہے اور ڈرنچنگ کرنے کا طریقہ آج کل سبھی کسان لگ رکھ جان گئے ہیں جو نوجل ہوتی ہے اس کو ٹھیلہ کر دیں اس کا جو آگا کا کیاپ ہے اسے ہٹا دیں اور مسین سے پودھوں کی جڑوں میں ڈرنچنگ کرتے چلے تھا ہے ایسا کرنے سے آپ کی فصل کئی بیماریوں سے بچے رہے گی کئی کیٹوں سے بچے رہے گی اور کل ملا کر ہمیں زیادہ اتفادن ملے گا اب دوستو بات کرتے ہیں جو گنہ بویا گیا ہے گیاہوں کی کٹائی کے بعد اور وہ گنہ ہمارا مان لیجیے ایک مہینے کا قریب ہو گیا ہے تو ہمیں اس کی سچائی کر دیں چاہیے اور سچائی کے ساتھ ہمیں اس میں پریوک کرنا ہے یوریا کا یوریا آپ کو تیس سے پیتس کلوگرام پٹی اکڑ کے حساب سے لینا ہے اور اس میں آپ سلفر کا پریوک کر سکتے ہیں یدی آپ نے بوبائی کے سامنے سلفر کا پریوک نہیں کیا ہے تب آپ اس میں سلفر کا پریوک کر سکتے ہیں اور سلفر کی ماترہ ہمیں علاقہ چار کلوگرام پٹی اکڑ کے حساب سے لینی ہے اور اسے یوریا میں ملا کر آپ جوہوں میں بکھیر کر سچائی کر دیں اور دوستو ایک بات اور دھیار رکھیں یدی آپ نے بوبائی کے سامنے کوئی کیٹ نہ سکھ اس میں استعمال نہیں کیا ہے کچھ کسان بھائی کورا جن کا بھی استعمال کرتے ہیں بوبائی کے سامنے کچھ فیفرونیل پہلا تھائی میک تک سامنے کا پریوک کرتے ہیں کچھ کھاری ریجنڈ کا پریوک کرتے ہیں اور کچھ کسان بھائی اور بھی کچھ دواغ کا پریوک کرتے ہیں یدی آپ نے کوئی بھی دواغ پریوک نہیں کی ہے تب آپ اس میں جو ملا سکتے ہیں دونوں پانسو ایمیل اور پانسو میلی لیٹر ارثات اور پانسو گرام ان دونوں کی ماترہ آپ ملا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ بکھیر کر سچائے کر سکتے ہیں اس سے جو ہماری فصل ہے کئی روگوں سے بچی رہے گی اور اس کا جو کرنے کا جو گروپن ہے وہ اچھا ہو جائے گا اور ہماری فصل اچھا بکاس شروع کر دے گی اور پودھوں کی پتیوں کا رکھ گہرا ہرا اور کالا ہو جائے گا کل ملا کر ہماری فصل ساندار ہو جائے گی اب دوستو بات کرتے ہیں جو گرنا ہمارے کسان بھائیوں کھیت میں کھلا ہے اس پر ہم برابر نکشن کرتے ہیں کہ اس میں کوئی بیماری تو نہیں ہے کوئی سمسچے تو نہیں ہے کوئی کیٹ تو نہیں ہے اس پرکار برابر نکشن کرتے ہیں اور دوستو ایک بات کا اور دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے کھیت میں چاہے وہ کسی بھی سمجھ ہوئے گیا تھا اس میں خرپتوار نہ ہو کیونکہ دوستو جب خرپتوار ہمارے کھیت میں ہو جاتے ہیں تو ہمارے جو خاد ہیں ہمارا جو فرٹیلائس اپتا جو مایکرو انٹرینٹس ہوتے ہیں اور جو کوئی بھی خاد یا کوئی بھی دوہ ہم دیتے ہیں تو اس کا ادھیکانز بھاگ یہ خرپتوار نشٹ کر دیتے ہیں جس سے ہماری فضل پر بپریت پر بھاپ پڑتا ہے تو آپ چاہیں اس کو فابڑے کی ساتھ اثر خدائی کر کے نکالیں یا آپ اس کی جتائی کر سکتے ہیں چھوٹا جو کلٹیویٹر ہوتا ہے اس سے بھی کر سکتے ہیں یا روٹر بھی چلا سکتے ہیں چھوٹے آج کل آنے لگے ہیں ہمارے کسان بھائی پریوک کرنے ہیں اس کی ساہتہ سے آپ جو خاص ہے جو خرپتوار ہے اسے نکال دیں ایسا سمب نہیں ہے جو راسانیک دوائیں ہوتی ہیں ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن راسانیک دوائیں کا استعمال کم سے کم کریں ان خرپتوار کو نشت کرنے کے لیے کیونکہ دوستو دوا خرپتوار نہ سکت کوئی سی بھی ہو اس کا تھوڑا بہت جھٹکا ہماری فصل کو اوصل لگتا ہے اور جس کا اپروحہ پڑتا ہے کلوں کی سنکھیا کم ہونا یا اچھی پرکار جو ہماری پودے بردی کرتے ہیں اس کی بردیری کچھ سوئے کے لیے لگ جاتی ہے تو اس سے بچیں اور یہ پریاز کریں چاہے وہ چوتائی کر کے کریں یا خودائی کر کے کریں یا خرپی کی سہتہ سے خرپتوار نکالیں یا جو کسی یا فاوری کی سہتہ سے خودائی کر کے نکالیں ان خرپتوار کو نشت عوض سے کرنے اور دوستو اس پرکار یدی آپ سمیں سمیں پر دیکھوال کرتے رہیں گے تو ہماری جو فصل ہوگی وہ ساندھار ہوگی اور دوستو مئی کے لاشٹ میں یدی آپ کی فصل جادہ بڑی ہو گئی ہے تب آپ اس میں فٹی ریگائی پریوک کر سکتے ہیں فٹی ریگائی پریوک کرنا ہے آپ کو آٹھ کلوگرام پرتی اکڑ کے حساب سے یوریا میں ملا کر فودوں کی جڑوں میں ڈال کر آپ اس کی سچائی کر دیں اور سچائی کرنے کے پاس چاہت اس بات کا اوصح دھیان لگنے اور اس کی ایک سفتہ بعد ایک سچائی اوصح دوسری کرنی ہے جتنی آپ کی کھیت میں نمی بنی رہے گی جتنے دن تک لگاتا انہیں دن تک یہ دوائی جادہ کام کرتی ہے اس بات کو آپ کو اوصح دھیان لگنا ہے اور ایسا کرنے سے آپ کو خیت بیماریوں سے بچا رہے گا اور کل ملا کر جادہ اتفادہ ملے گا دوستو اس پرکار آپ بیماریوں سے بچا کرتے ہوئے اپنی فصل سے جادہ اتفادہ لے سکتے ہیں تو آج کی پیوٹیزم پر اتنا ہی اگلے پیوٹیزم میں کوئی نیٹا پھلے گا پھر ملیں گے تب تک کے لیے نمسکار